آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا ایک پینفلکس کیسے بنا سکتے ہو چلیئے جی ایپ کو میں اوپن کر دیا ہے ایپ کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل فری ہے ٹھیک ہے جناب یہاں نیو لوگو ڈیزائن پر آپ نے کلک کر دینا ہے نیو لوگو ڈیزائن پر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پینل آئے گا تو پیج پر آپ نے چاہ کر اس کی سائز لینے یہ جو سائز آپ لینا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں یہ پیج پر جائیں گے پھر سائز پر آپ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے ایرو کو دبائیں گے تو بہت ساری سائز ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے جو سائز پر آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں تو سیمپلی میں یہاں پر مجھے واتسپ کی سائز کے لیے ایک بنانا چاہیے آپ جس پہ بنائیں گے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے جناب اس کے اوپر مینے کے لئے کر دینا ہے وارس ایپ والی پر اور یہاں پر اس کو کر دینا ہے پھر done اس کو done کرنے کے بعد add plus پر جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور option کام کرنا ہے اس کی جو shape لینی ہے ٹھیک ہے add plus پر جا کے shape پر جا کے یہاں پر ہم random shape لیں گے کچھ اس طرح سے تو یہ shape میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا ابھی کہیں نہیں جانا ٹھیک ہے اس کو done نہیں کرنا آپ نے یہاں color کا option آپ کو نیچے دیکھے دی رہا ہے یہاں پر آپ color کا option کو select کریں گے اور یہاں سے آپ ایک solid color کی plate سامنے آ جائے گے تو آپ نے جانا ہے gradient پر تو gradient کے لئے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے color کے ساتھ یہاں پر یہ والا تو یہاں پر دو color selected ہیں تو پہلے میں ہم ڈالیں گے red اور دوسرے میں ہم ڈالیں گے جو کہ ہمیں بنانے آج بی ٹی آئی والا بینر تو چلیے یہاں پر میں کچھ اس طرح سے کر دیتا ہوں اور اس کی size ہم اپنے اس کو selection ہم اپنے حساب سے کر سکتے اس کو line رکھ سکتے ہیں radial رکھ سکتے ہیں horizontal رکھ سکتے ہیں vertical رکھ سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے آپ اس کی setting کریں گے تب تک میں ویڈیو کو تھوڑا سا کر دوں گا fast forward ٹھیک ہے اور ایک بات آپ کو یہاں پر دوسری بتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو بنے ہوئے بہت سارے gradient مل جاتے ہیں clicker ہوگے تو یہ دیکھو گے کہ کتنے سارے gradient ہے آپ جو بھی چاہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو میں فیلال یہ ہی set کر رہا ہوں اس کے اوپر اور اس نے آپ نے done کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے image ڈالنے ہے تو image کے لئے aid place پر click کریں گے اور image والا option آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے gallery میں جا کے وہ image لینے ہے اگر یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں کہ جو image میں استعمال کرنے ہوں وہ transparent ہے transparent مطلب پی اینجی ان کا background نہیں ہے یہ کیسے background اس کا غائب کرتے ہیں یہ ویڈیو میں نے already بنا رکھی ہے اس کا link اوپر آپ آئیکارڈ میں دیکھ رہا ہے تو وہاں پھر آپ چھوٹی سی ایک منٹ سے کم ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں تو جناب یہ ہمارے سامنے ہے کچھ اس طرح سے photo جس کو ہم ابھی adjust بھی کریں گے تو adjust کرنے کے لئے simply یہ دیکھیں اتنا تو ابھی size اس کی بڑی تھی لیکن ہم جائیں گے یہاں پر اس کو کریں گے crop crop کرنے کے لئے جو ہمارے پاس option ہے وہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو اپنی size کے حساب سے لوں گا بقایا اس کا حصہ اڑا دوں گا کیونکہ download کیا تھا internet سے تو اس کی size بڑی تھی تو یہاں پر click کر کے اب اس کو ہم adjust کر دیں گے اپنے حساب سے اب یہ دیکھیں photo امارے کافی بڑی ہو چکی ہے اور اس کو ہم کریں گے اپنے حساب سے adjust تو جہاں پر رکھنا ہے وہاں پر ہم اس کو set کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا gradient 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 مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ چیزیں مرج ہو جائے ایک دوسرے کے اندر تو gradient کے لئے simply ہم نے فیدر کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو فیدر والا option ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے liner والے پر click کر کے اور اس کو آپ نے لے جانا ہے یہاں angle پر angle اس کا آپ نے رکھنا ہے میرے خیال میں i think کہ 90 تک یہ نیچے سے آئے گا نا تو 90 تک آپ نے یہاں پر اس کو رکھنا ہے یعنی نبے تک آپ اس کو set کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کر دیں گے done اور تھوڑا سی اس کی setting کر کے اس کو done کر دیں گے ٹھیک ہے جناب اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کو slider کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اس کی setting مزید اچھی کر سکتے ہیں چلیجئے اس کو ہم کر دیتے ہیں done تب تک آپ ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اس کے بعد ہم کریں گے یہ یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے بہت یہ نا تو دوسرا بھی ایک فوٹو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے اس کے لیے سمپلی جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ دوبارہ اسی ایڈ پلس پر کلک کر کے image پر جا کے یہاں سے یہ فوٹو لیں گے اور یہ فوٹو ہم کچھ اس طرح سے رکھیں گے اور اس میں اب جو ہم gradient ڈالنے والے وہ دوسرا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے vertical اور نہیں سوری radial ڈالیں گے اس میں تو کلک کر کے یہاں سے radial ڈال دیتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سمجھ رہے ہیں نا تو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ پوری بات آپ سمجھ جائیں گے اگر سکپ کر کے جا رہے ہو تو پھر نہیں سمجھو گے ٹھیک ہے اسی طرح کرتے جا رہے ہو تو نہیں سمجھو گے ٹھیک ہے جنب اگر گوھر سے دیکھو گو تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور یہ ہو گیا یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں اب کام کرنا ہے وہ ٹیکسٹ والا ٹھیک ہے ہم اس میں ٹیکسٹ کریں گے جو بھی ہمیں نہیں لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے اپنے احساب سے میں اپنے احساب سے ایک رفلی کچھ بھی لکھ دیتے تو ٹیکسٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا ٹیکسٹ کے لیے یار کیا کرنا ہوگا ٹیکسٹ کے لیے ٹیکسٹ کریں گے لکھیں گے اور کیا کریں گے ٹیکسٹ مطلب نہیں یار ٹیکسٹ اچھا چلیں جی یہ ڈن کر دیا اس کے بعد ایڈ پلس پر جا کر آپ نے ٹیکسٹ پر جانا ہے اور Dus اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو لکھنا ہے وہ لکھ دینا چیز ایسا کچھ نہیں لکھنا لوگ بدکے پیٹریں گے آپ کو ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے جناب اس کو کچھ اس طرح سے بڑھا کریں گے اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سائز اے پلس پر لکھی ہوئی اس کے اوپر آپ نے کل کر دینا اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے آپ نے توڑی اس کی بڑی اس کی اپنے سائز کو ہم نے بڑھا کر دیا اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا اس میں کلر ایڈ کرنا ہے کلر اس کو اے پر جائیں گے اس کے بعد یہ والا کلر صحیح رہے گا یہ کلر اچھا ہے اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ اس میں سٹوک وغیر ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اگر نہ تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کلر سٹوک کے اوپر اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جناب آئی تینک کہ مجھے ابھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر رکھنا تو اپنے حساب سے اچھا رکھنا ٹھیک ہے جناب اگر یہ بھی سکھنا چاہتا ہے تو یوٹیوب پر میری اور ویڈیوز موجود ہو جا کے دیکھ لو اچھا یہ تو ہو گیا یہاں تک ہمیں اگر اس میں فونٹ اچھے لگانے یعنی کہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا اس کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے فونٹ پر جانا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں بہت سارے فونٹ آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں جناب یہاں پر جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پر لگا سکتے ہو میں فیلال کوئی لگا ہوں گا نہیں فیلال صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ٹھیک ہے بہت سارے فونٹ ہے آہ آہ جمیل نوری ہے اور اسلم فونٹ ہے اور محصر ہیں آپ جو آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پر چلیں جی اس کو ہم نے اگر یہاں پر سیٹ کرنا ہے تو کر دیتے ہیں اکی جناب آہ 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 بتchenکے میں اس کو تھوڑا سا عجیسٹ کر لیتا ہوں کہ آہ آہ تنک یہاں پر یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اگر دوسرے فونٹ استعمال کرنے اس میں تو صحیح کر سکتے وہ کئی سے کریں گے وہ بھی اسی میلز سے کریں گے ایڈلبس پر جا کے ٹیکسٹ پر جائیں گے اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی امران خان لکھیں یہاں جو بھی بارٹی کا نامیں جو ایکس وازیڈ آپ بنانا چاہے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کو اس کو لکھ سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ جو میں نے لکھا جس طرح اسی لئے آپ کچھ لیفرنٹ کر سکتے ہیں کچھ الگ بنا سکتے ہیں کچھ الگ حساب سے کر سکتے ہیں سب کچھ تو یہاں پر میں نے اس کی سائز بھی بڑی کر لی آپ پتا ہوگا کہ سائز میں نے کیسے بڑی کی ہے اس لئے میں نے آپ کو ابھی نہیں بتایا دیکھیں یہاں پر آپ فونٹ لے لیں وہ یہام پر یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا فونٹ یہاں پر لگ رہا ہے تو اس کا کلر کھنڈ رکھنا چاہیے گا ایس میں کلر رکھیں گے کلر تو بہت اچھا رہے لگا ہ spam پر میں اس کوقلر یا آمد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا لگ read دیکھیں ویڈیو کا آپ گوھر سے دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو پراپر طریقے سمجھ میں کہ میں کر کیا رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے یہ میں نے اس میں تھوڑی سے کلر وغیرہ جسٹ کیے ہیں وائس آور بات کیے اس لئے آپ کو تھوڑی سے کنفیوزن ہو رہی ہے مجھے پتہ ہے لیکن پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے جنب آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کو ضرور پسند ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی خیردے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا دیں